سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینہ تارشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیری لی امری و اہل العقداتم من لسانی یفقق قولی و جعلی وزیع من اہلی اللہم الہم نرشد و عزد من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمارنالباطل باطل ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ القیامہ مکی سورہ دو رقوات چالیس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی فیفت پچھترویں نمبر پر آنے والی سورت کا نام اس حوالے سے کہ بلکل شروع ہی میں القیامہ کے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی پسم کھائی ہے اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے اور خاص طور پر اگر غور کریں تو آیت نمبر پندرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ تحرک بلسانے کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے لسانہ کا اپنی زبان جو ہے اس کو آپ جلدی جلدی حرکت نہ دیں تو یہ جو قرآن کے آیت آ رہی ہے آیت نمبر پندرہ اس صورت کی اس میں وہ ایک ابتدائی وحی کی قیفیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی آپ اس کو یاد کرنے کیلئے تیز تیز دہراتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جلدی جلدی نہ دہرائی کریں اس کو یاد کرانا اس کو پڑھوانا اس کو سمجھانا ہمارے ذمہ ہیں اب جب آپ کو سنایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت آپ سنا کریں غور سے تو لہٰذا یہ ابتدائی وحی کے مراحل ہیں جس کا تذکرہ یہاں پر آیا تو گویا یہ ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة نہیں میں قسم کھاتا ہوں ساتھ قیامت کے دن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قیامت کے دن کی اس کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اور اسی قیامت کے دن کے لیے اس دنیا کو برپا کیا اس دنیا کے حساب کتاب کا طریقہ اختیار کیا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے بالکل آغاز میں ایک نفع کا طریقہ اپنا کر کے نہیں نہیں تم تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہو تم تو اس کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہو تم تو اس کو ترجیب بنا نہیں رہے ہو تم تو حقیقی ایمان لائے نہیں رہے ہو حالانکہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھانے کے بعد فرمایا وَلَا قِسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَا اور میں قسم اور کس چیز کی کھاتا ہوں نفسِ لَوَّامَا کی لَوَّامَا لَامْ وَا أُمِيم دورائیں پیچھے میں آیا تھا مومنوں کی صفت کیا ہے وَلَا يَخَافُنَا لَا أُمَتَلَائِمْ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے ہاں لوگوں کی ملامت اللہ کے دین کے راستے میں لوگوں کی ملامت کی فکر تو نہیں کرنی لیکن اپنے نفس کی ملامت کی فکر ضرور کرنی ہے اور اسے لفظِ لَوَّامَا کی اللہ سبحانہ تعالی نے قسم کھائی ہے ایک خاص قسم کے نفس کی قسم کھائی جاری ہے گویا اس کی اہمیت واضح ہو رہی ہے وہ نفس جس کی قسم اللہ سبحانہ تعالی خود کھا رہے ہیں وہ گویا بہت اہم ہوگا قیامت جتنا اہم اور اصل میں قیامت کے دن کی کامیابی کا انحصار بھی تو لفظِ لَوَّامَا کے زندہ ہونے ہی پر ہے نفس کسے کہتے ہیں نفس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ جسم کا وہ حصہ ہے جس کے اندر عرضویں ہیں نفس انسان کے جسم کا وہ حصہ جس میں احساسات ہیں خواہشات ہیں عرضویں ہیں تمنائیں ہیں جذبات ہیں جس میں غم ہے فکر ہے خوشی ہے راخت ہے سرور ہے یہ وہ انسان کے جسم کا حصہ ہے یہ دل ہے قلب ہے ہاں قلب بھی وہ جو بار بار اُلٹ پُلٹ ہوتا رہتا ہے دل کی حالت بدلتی رہتی ہے جیسے بسا ہوں لوگ کہتے ہیں نا میرا دل جا رہا ہے میرے دل پر غم کے بادل چھا گئے تو یہ نفس وہ قلب بھی ہو سکتا ہے وہ دل بھی ہو سکتا ہے جو اُلٹتا پلٹتا رہتا ہے جس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلنے کی حالت کے لئے فرمایا کہ دن رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ چاہے تو اس کو بدل دے اور پھر آپ نے اس دل کے بدلنے کیلئے دعا بھی تو کی دلوں کو اُلٹ پلٹ کرنے والے مجھے اپنی عطاعت کی طرف پلٹ دے مجھے ثابت قدمی دے دے اور دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنی فرما برداری کی طرف پھیر لے اپنے دین کی طرف اسلام کی طرف میری نکیل موڑ دے تو یہ دل ہے یا انسان کا دماغ ہے اس کا ذہن ہے جو بھی ہے نفس جسم کا وہ مرکز ہے جس میں خواہشات آرزویں تمنایں احساسات اور پھر ساری کیفیت ہیں یہ وہی نفس ہیں وہی نفس ہے جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا تقویہ ہاں ہونا تقویہ یہاں ہے یہی تقویہ یہی سبر یہی تبکل یہی کنات یہی شکر یہی ذکر ایچی سے تو ساری کے ساری ایمان کی آغاز ہوتا ہے اور یہی پر تو ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور یہی سے تو وہ بیج نکلتا ہے جڑیں بھی نکلتی ہیں اور پھر اوپر اس کی کمپلیں بھی نکلتی ہیں یہ وہی نفس ہے جو نیکی کا بھی سینٹر اور اماجگاہ ہے اور گناہ کی بھی اماجگاہ ہے اسی نفس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو حدیث میں فرمایا تھا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم فاسد اور خراب ہو جاتا ہے سارا جسم بگاڑ کر شکار ہو جاتا ہے یہ وہ ٹکڑا دل ہے وہ دل نفس ہے وہ دماغ نفس ہے وہ ذہن نفس ہے جو بھی ہے نفس وہ چیز ہے جو درست رہے تو سارا جسم درست اور جو خراب ہو جائے تو سارا جسم فاسد اور بگاڑ کر شکار اسی نفس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی تو سکھائی تھی اللہمہ الہمنا اللہمہ الہمنا رشتن وعائزنا من شرورِ انفسنا اللہ ہم پر اپنا رشت اور خدایت الہام کر دے القا کر دے ڈال دے اور ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے بچا لیں نفسوں کے شر ہے نا نفس کے اندر مال کی محبت حرس خوص تمہ لالچ مال کی محبت دنیا کی محبت حب دنیا حب مال حب جاہ پھر دل کے گندے نفس کے گندے جذبات شرورِ انفسنا نفسوں کے شر اور کیا ہے تکبر ہے حسد ہے کینا ہے بغض ہے نفرتیں ہیں قدورتیں ہیں غل ہے اداوت ہے دشمنی ہے یہ سب شرورِ انفسنا ہے اللہمہ الہمنا رشتن وعائزنا من شرورِ انفسنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دعا سکھائے اللہمہ انہی آوز بکا من علم لا ينفاؤ من نفس لا تشباؤ من قلب لا یخشاؤ من دعوت لا يستجابو لہو ایسے علم سے میں پناہ مانگتی ہوں جو مجھے نفائی نہ دے ایسے نفس سے میں پناہ مانگتی ہوں جو کبھی سیری نہ ہو کبھی بھرے ہی نہ مجھے کہتے ہیں نا دل مانگے اور اب پتہ چل رہے ہیں دل ہی نفس ہے دل ہی تو نفس ہے دل ہی تو مانگتا ہے اور وہ دل ہی تو پل میں گھڑی میں تولا ماشا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ نے فرمایا میں نفس لا تشباؤں میں ایسے نفس سے پناہ مانگتی ہوں جو کبھی سیری نہ ہو بھرے ہی نہ وہ اور ہی اور مانگتا رہے وہی جو آپ نے فرمایا تھا کہ ابنِ آدم کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ تیسری اور مانگے گا ابنِ آدم تیرا موت و قبر کی مٹی بھرے گی نفس نہیں بھرتا یہ وہ ناصر ہونے والا نفس ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو لہذا اس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رحمت کے امیدوار ہونے کا تقاضہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ ہم تود سے تیری رحمت کے طلب گار ہیں اور اس کی رحمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا ہمیں ایک لمحے بھر کے لئے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا اور واقعی انسان جب اپنی خواہشات نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو پھر وہ نفس تو وہ نفس تو پتہ نہیں ایمان کے دھجیاں بھی کھیڑ کے رکھ دیتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نفس کے رشت اور ہدایت کیلئے اس لئے تو دعا کرتے تھے اور پھر بنیادی طور پر اسلام کیا ہے مسلم کیا ہے مومن کون ہوتا ہے مسلم اور مومن کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کہنے والا الا اللہ کہنے والا اللہ کے علاوہ میرا کوئی اعلان نہیں ہے یہ اعلان کرنے والا کیا کر رہا تھا ہے اپنے نفس کی باغیں اصل میں اس الہ کے ہاتھ میں تھما رہا ہے کلمہ تیبہ کا مطالبہ بھی تو یہی ہے اپنے نفس کو کابو میں کر لو اپنے نفس کو زیر کر لو اپنے نفس کو لگام ڈالنی سیکھو نفس کو شترے بے مہار کی طرح نہ چھوڑ دو اپنے نفس کو لگام ڈال کے وہ لگام اپنے رب کے ہاتھ میں تھما دو یہ ہے کلمہ تیبہ کا اصل مطلب اور یہ ہے یہ ہے کلمہ تیبہ پکارنے والے کا صحیح طریقہ اور یہی تو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ راتوں کو جاگنا ناشیہ تلائل یہ کیا تھا یہ اپنے نفس کو روندنے اور کچلنے اور تابع کرنے اور فرما بردار بنانے متحد کرنے اور اپنے نفس پر لگام ڈالنے کے لئے راتوں کو تحجد کے لئے جاگنا تو یہ نفس کشی اور تسکیہ بھی کس کا ہے نفس کا ہی تو ہے تو یہ نفس کا تصور اور وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے نفس کا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا یعنی اپنے نفس کی مانتا ہے جو دل کہتا ہے جو من مانتا ہے جو نفس کہتا ہے وہ پہنتا ہے رب کا کہا ہوا نہیں پہنتا نفس کا کہا ہوا پہنتا ہے جو دل کرتا ہے کھاتا ہے جو دل کرتا ہے پہنتا ہے جو دل کرتا ہے سوتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اڑاتا ہے اس کے سارے معاملات خوشی غمی کے اس کے نفس کے مطابق کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کی مثال ایک کتے کسی ہے اس کی مثال ایک کتے کسی ہے تو یہ نفس کی غلامی ہے نفس کو اللہ کے احکامات کا بابند کرنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں یہ ہے نفس کا تصور کہ جب تک نفس اللہ کے قرآن اور حدیث کے احکامات کے تابع نہ ہو جائے اس کا فرمان نابند ماننے لگے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا اسلام ایمان مومن مسلم یہ سب کے سب نفس کے تذکیہ نفس کی تربیت نفس کو متحد بنانے کے مختلف مراحل ہیں اللہ اس نفس کو قابو میں رکھنے کی توفیق اتا فرما تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر ایک خاص قسم کے نفس کی قسم کھائی ہے نفسِ لواما کی ہمیں بتا چلتا ہے کہ نفس بنیادی طور پر تین قسم کے ہیں اپنے رویے اپنی سرگرمیوں ایکٹیوٹیز اور اللہ کے احکامات کی رسپونس کے حوالے سے نفس تین قسم کے ہیں سب سے پہلا ایک قسم نفسِ امارا نفسِ امارا عرفِ عام میں اس نفس کو کہتے ہیں جو برائی کا حکم دیتا ہے اس نے کیا کر لیا اس نے تاغوت کو تاغوت کی بندگی پکڑ لی ہے اس نے تاغوت کو اپنا اپنا الہ بنا لیا ہے نفس پرستی شروع کر دی ہے نفسِ امارا وہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی اللہ کی سرکشی پونیادی طور پر نفسِ امارا وہ ہے وہ جس کو شیطان کہتا ہے نا شیطان نے جب اپنا مقالمہ ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو اس نے کہا تھا لَآمُ رَنَّهُمْ میں اس کے اوپر مالک بن کے کھڑا ہو جاؤں گا اور میں اس کو حکم دوں گا پَلَا يُغَيِّرَنَّا میں اس کو حکم دوں گا اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرے اللہ کی نافرمانی کرے جانوروں کے کان کٹے اور یہ سارا کوئی شیطان نے کہا تھا نا آمُ رَنَّا تو وہ نفس جو شیطان کے عمر ماننے لگتا ہے جو تاغوتی طاقتوں کے عمر اور دوز ماننے لگتا ہے یہ ہے نفسِ امارہ وہ انسان کو اللہ کی نافرمانی قرآن و حدیث کی سرکشی بغاوت کے طرف مائل کرتا ہے یہ نفسِ امارہ ہے دوسرے قسم کا نفس نفسِ لَوَامَا ہے یہ ملامت کرتا ہے کس کی؟ نفسِ امارہ کے برے آمال سرکشی اور بغاوت کی جب نفسِ امارہ انسان کو برائی کی طرف فسق، فجور، نفاق، کفر شرک، بیدات کی طرف نفسِ امارہ ایک جسم کو مائل کرتا ہے تو نفسِ لَوَامَا ان برے افعال اور بری سرگرمیوں کی ملامت کرتا ہے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے ان کو دل ہی دل کے اندر برا محسوس کرنے کا احساس بیدار کرتا ہے عام زبان میں نفسِ لَوَامَا کو زمیر کہا جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ فلا شخص کا تو زمیر ہی مر گیا پھر کوئی قومیں ایسی بدبخت ہوتی کہ قوموں کی قوموں کا زمیر مردہ ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ نفسِ لَوَامَا جو نفسِ امارہ کے حکم پر جسم کے برے اعمال بری سرگرمیوں، سرکشیوں، نافرمانیوں، نفاق، کفر، فسق، فجور کے اعمال کی ملامت کرتا ہے اور انسان کے حواظ کو اس کی برائی، اس کی قباحت محسوس کرنے کی طرف مائل کرتا ہے وہ نفسِ لَوَامَا ہے انسان کی آخرت کی فلاح کا دار و مدار اس کے نفسِ لَوَامَا کی زندہ کونے پر ہے اگر کسی انسان کا نفس نفسِ لَوَامَا بھی نہ رہا تو پھر اس کی، اس کی کامیابی، اس کی کامیابی کا امکان نہیں ہے علائے کا ہم المفلحون وہ لوگ ہیں جن کا کم از کم نفس نفسِ لَوَامَا ضرور ہے جن کا ضمیر مردہ نہیں ہو گیا جس کا ضمیر ایسا مردہ نہیں ہو گیا کہ وہ ہر بے حیائی فہاشی منقرات کا اتقاب بے حصی کے ساتھ لطف اور سرور کے ساتھ کرنے لگے یہ ہے، یہ ہے وہ شخص جو ناکام ہے تو نفسِ لَوَامَا کا پھر رول اور کیریکٹر کیا ہے کہ جب کوئی جسم بے حیائی کرے، فہاشی کرے، ان یعنی کرے منقرات کا اتقاب کرے تو نفسِ لَوَامَا اس کو کم از کم قباخت محسوس کرنے کی طرف مائل کرتا ہے اس کی ناپسندیدگی کو محسوس کرنے کی طرف مائل کرتا ہے تیسرے قسم کا نفس جو اللہ کا محبوب اور پسندیدہ اور مومن کے لئے مطلوب نفس ہے نفسِ مطمعینہ نفسِ مطمعینہ یہ کیسا ہے؟ لفظ ہی بتا رہا ہے یہ مطمعین ہے کیسا اتمنان ملا؟ لَا بِذِكُرُ اللَّهِ تَعْتَمَائِنُ الْقُلُوبِ اس کو اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر، اللہ کی فرما برداری سے اتمنان ملتا ہے کہ نفسِ مطمعینہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا ہے اپنا ماتحد بنا لیا ہے وہ فرد جو نفس کی بندگی نہیں کرتا نفس کو الہ نہیں بناتا اس کی کیفیت وہ جو ہم نے پیچھے پڑی سورہ بکرہ میں یہ ہے وہ نفسِ مطمعینہ جو اللہ کی عطاعت پر مطمعین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر مطمعین ہے مطمعین ہوکے، پرسکون ہوکے، راضی بررزا ہوکے قرآن و احدیث کے احقامات کو مانتا ہے سرِ تسلیم خم کرتا ہے راضی ہو کر اللہ کی عطاعت کرتا ہے اللہ کے فیصلوں پر حالات پر راضی رہتا ہے یہ ہر حال میں مطمعین رہنے والا نفس یہ نفسِ مطمعینہ ہے اسی کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کو مخاطف کرتے ہیں اللہ اے نفسِ مطمعینہ اے نفسِ مطمعینہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی فادخلی، فادخلی جنتی تو میری جنت میں داخل ہو جا فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں ساخل ہو جا وہ جو عباد الرحمان ہے ان کی سف میں داخل ہو جاتو اور جو جنت میں جانے والے ہیں اس سف میں لائن میں لگ جاتو یہ ہے نفسِ مطمعینہ جو مطمعین ہو کے راضی ہو کے پر سکون ہو کے اللہ کی بندگی میں سکون پاتا ہے اللہ کی عبادت میں سکون پاتا ہے اللہ کی عطاعت میں سرور آتا ہے اللہ کے دین کی اشاعت تبلیغ سر بلندی میں اس کو مزا آتا ہے یہ ہے نفسِ مطمعینہ رضی اللہ عنہم ورزوعاً صحابہ اکرام نفسِ مطمعینہ کی بہترین تشریح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ فلاح اور قیامت کے دن کی نجات کا تعلق نفسِ لوامہ کے حیات ہونے اور بیدار ہونے ہی سے ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفسِ لوامہ کی بھی قسم کھائی اور قیامت کے دن کی قسم بھی کھائی اور پھر اللہ نے سوال کیا اَنْ يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنَّنَّ جْمَعِ زَامَهُ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اس ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں ہڈیاں؟ ہڈیاں کو تو چھوڑ دو ہم تو انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں یہ جو تمہاری انگلیوں کی ایک ایک پور ہے نا یہ بڑی بڑی ہڈیوں کی تو باتی چھوڑ دو ان کی تو داستانی چھوڑ دو ہڈیوں کو جمع کرنا وہ ہڈیاں مشکینِ مکہ بھی اور ہر دور میں قیامت کے منکرین اور آخرت کے منکرین جو ہیں وہ کیا اسمات کا انکار کرتے ہیں؟ اور کیسے دلیل دیتے ہیں؟ کہ انسان کے جسم کو اس کی خال کو اس کے گوشت کو تو زمین کھا جاتی ہے مٹی کھا جاتی ہے ہشرہ تو لرز کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں اور پھر ہڈیاں کتنے سالوں سال کے دباؤں سے ٹھوکروں سے ٹکروں سے دب دب کے کٹ ٹوٹ کے پس پسا کے وہ کیا بن جاتی ہیں؟ وہ صفوف بن جاتی ہیں ہڈیاں ہوایں اڑا کے لے جاتی ہیں پانی بہا کے لے جاتا ہے ذرہ ذرہ اس صفوف کا منتشر ہو جاتا ہے تو وہ ہڈیاں جس کا ذرہ ذرہ ایک صفوف اور پاودر کی طرح منتشر ہو گیا وہ ہڈیاں پر کہاں سے بنیں گی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انسان کے جسم میں ہڈیاں پہلے بن کے اس کے اوپر گوشت پوش چڑھایا جاتا ہے نا تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں ہڈیاں کہاں پاودر بن کے بکھر گیا تو پھر کہاں پکٹی ہوں گی؟ تو اللہ نے فرمایا تمہارا خیال ہے ہم ہڈیاں کو جمع نہیں کر سکتے؟ ہڈیاں تو در کنار یہ جو تمہاری انگلی کا ایک ایک پور ہے نا یہ ہم اس کو بھی جمع کرنے پر کہا دے رہے ہیں یاد رکھئے گا خالق کے لئے خشر آسان ہے خالق کے لئے خشر مشکل نہیں ہے ناممکن نہیں ہے بہت آسان ہے جو شخص ایک تفاہ چیز بنا لیتا ہے اس کے لئے دوسری تفاہ بنانی پہلے سے زیادہ آسان ہے رحم مادر میں اللہ نے قرآن میں یہاں ذکر کیا کہ ہم انگلیوں کے پور پور کو بناتے ہیں کیا وہ پور پور کو دوبارہ درست نہ کر سکے گا جو رحم مادر میں جب بچہ جنین ہوتا ہے اور چودویں ہفتے کا ہوتا ہے اب یہ صرف حمل کو ٹھہرے چودہ ہفتے ہوتے ہیں نا تو اللہ کی حکم سے اس کی انگلیوں کے اوپر وہ فنگر پرنٹس بنا دیا جاتے ہیں فورٹین ویکس آف پریگنینسی کے اندر وہ فنگر پرنٹس کا ڈیزائن بنا دیا جاتا ہے تو وہ اتنے چھوٹے سے اخروڑ سے ذرا سے بڑے بچے کی انگلیوں کے اوپر وہ رب جو وہ نمونہ بنا دیتا ہے جو اس کی موت تک اس کی تشخیص اس کی ایڈینٹیفیکیشن کا ذریعہ رہتا ہے مجھے بتائیں وہ اتنے ننے منے سے جنین کی انگلیوں کے اوپر وہ نمونہ بنانے والا کیا پھر سے اس کی انگلیوں کی پور اور اس کی ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہوگا کیا اس کے لئے مشکل ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں اصل مسئلہ پتا ہے کیا ہے ان کو یہ کوئی کنفیوشن اور ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ کے لئے پھر بنانا مشکل ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ وہ آگے بدعملیاں کرتا رہے فکرِ آخرت اور عقیدہِ آخرت کو نام ماننے کی بنیادی وجہ کیا ہے انسان زندگی میں بدعملیاں کرنا چاہتا ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا خوف جب انسکاند کی زندگی میں آ جائے تو پھر زندگی آزادی آزادی سے نہیں گزرتی یہ زندگی سے آزادی سے گزارنا چاہتا ہے یہ منپسند گزارنا چاہتا ہے یہ بے نتھے بیل کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے یہ مادر پدر آزاد ہو کے زندگی گزارنا چاہتا ہے بس چونکہ یہ بے نتھے بیل کی طرح آزاد ہو کے زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنے نفس کے تابع ہو کے زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کے زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنے من کی مان کے کھل کے جیو کرنا چاہتا ہے چار دنوں کی زندگی کھالے پیلے موجڑا لے کرنا چاہتا ہے اسی لئے تو یقیدہ آخرت کو مانتا نہیں ہے کیونکہ اگر یقیدہ آخرت کو مان لے تو اس کا تو لازم مطالبہ یہ ہوگا کہ پھر فکر آخرت ہوگی حساب کتاب کا فکر ہوگا تو یہ شترے بے مہار کی طرح زندگی گزارنے پر قادر نہیں رہے گا پھر قدم رکیں گے ہاتھ رکیں گے زبان رکیں گے دل کے اندر تقویٰ آئے گا مگر انسان چاہتا یہ کہ آگے بھی بہت عملیاں کرتا رہے اچھا وہ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن کب آنا ہے کب آنا کا تو فکر نہ کرو یہ دیکھو جب آنا ہے تو ہوگا کیا یہ نہ پوچھو کب آنا ہے یہ دیکھو یہ جانو یہ پوچھو یہ سوچو کہ جب آئے گا تو ہوگا کیا کب آنے کا علم تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کب آنے کا جواب اللہ دے رہے ہیں جب دیدے پتھر آ جائیں گے تاب آنا ہے یاد جو تم دیدے گھما گھما کے دنیا کو دیکھتے ہو یاد جو تمہاری دنیا کی آنکھوں میں دنیا کی زندگی میں تمہاری آنکھوں میں دنیا کے حسن بس کے رہ گئے ہیں یہ یہ جو تمہاری آنکھوں کو دنیا کے رنگینیاں اور دنیا کی روشنیاں اور دنیا کے حسن تمہاری ان آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہیں نا چندیا رہے ہیں یہاں کا حسن یہی آنکھیں یہی دیدے اس دن کی وحشتوں کو اس دن کے نظاروں کو اس دن کی ساری رودہت کو دیکھے وہ پتھرہ جائیں گے اور کیا ہوگا وہ خصف القمر اور چاند بے نور ہو جائے گا چاند تاریخ ہو جائے گا چاند میلہ ہو جائے گا اجلا نہیں رہے گا اس کا نور اس کی روشنی اس کی چمک دمک وہ سب ختم ہو جائے گی یہ چار دنوں کی چاند نہیں پھر اندھیری رات ہے جوانی کیسے ہے جوانی بھی تو بے نور ہو جاتی اسی طرح چاند بھی بے نور ہو جائے گا اور کیا ہوگا جب چاند بے نور ہوگا وجہ میں شمز والقمر اور سورج اور چاند یہ جمع کر دیے جائیں گے حدیث اس کی وضاحت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند آج آپ نے ترجمے میں دیکھا سورج لپیٹ دیا جائے گا یہاں آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے وقت سفل کمر چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا سورج اور چاند جب بے نور ہو جائیں گے ان کی روشنی ان کی آب و تاب ان کی چمک ان کی خرارت سب ختم ہو جائے گی تو پھر قرآن کے بعد حدیث بتاتی ہے کہ ان کی چھوٹ چھوٹی ٹکیاں بنا دی جائیں گی ان کی ٹکیاں بنا دی جائیں گی اور پھر ان دونوں ٹکیوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینک دیا جائے گا سورج اور چاند کی ٹکی بنا کر ان دونوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا جمعیہ شمس وال کمر ایک تو اس کی یہ تشریح ہے اور دوسرا جمعیہ شمس وال کمر کہ سورج اور چاند کی حالت ایک ہی جیسی بنا دی جائے گی ان کی ایک ہی حالت کر دی جائے گی ان کو ایک ہی حالت میں جمع کر دیا جائے گی یعنی دونوں ہی بے نور ہو جائیں گے دونوں لپٹ جائیں گے دونوں غائب ہو جائیں گے افق سے سورج اور چاند ملا ملا کر ایک کر دیا جائیں گے اس وقت انسان کہے گا دنیا کی روشنیوں کو پوچھنے والا دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگنے والا دنیا کے خسن کی پرستش کرنے والا اس دن کہے گا اینو مفر کہاں بھاگنے کی جگہ ہے میں کہیں بھاگ سکتا ہوں آج کوئی جگہ ہے جہاں میں بھاگ جاؤں کہاں بھاگ کر جاؤں ہرگز نہیں وہاں کوئی بھاگنے کی جگہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہر نہ ہوکا استغفر اللہ رب اللہ محاسب ناخزہ و یسیرہ اللہ یہ نظار یاد رکھنے کی توفیق عطا پرما اللہ یہ نظار یاد رکھنے کی توفیق عطا پرما اللہ اللہ تیری ملاقات کا دن تیری ملاقات کا دن آنکھوں سے اوجل نہ ہونے پائے اللہ یہ دن یہ حساس یہ تقویٰ یہ خوف یہ فکر کہ تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے تیرے سامنے حاضر ہونا ہے تیرے سامنے تنہا موجود ہونا ہے اللہ یہ حساس ہمارے حواظ پر غالب رہے اللہ فکر آخرت عطا فرما اللہ فکر آخرت کے حساب سے اللہ اس موت کے بعد مراحل کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ یہ دنیا میں جو دل لگاتے ہیں اللہ آخرت کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرما اللہ غم آخرت عطا فرما اللہ غم نجات عطا فرما اللہ فکر آخرت عطا فرما اور تیرے رب کے سامنے ٹھہرنا ہے اس روز انسان کو اپنا ساب اگلا بچھلا کیا کر آیا بتا دیا جائے گا بتانا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں انسان خود ہی اپنے آپ کو جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اس سے اچھا تو ہمیں جانتا ہے اللہ جو کر کے ہم بھولا بھی چکے تو اسے جانتا بھی ہے تو نے یاد بھی رکھا تو نے لکھوا بھی لیا احسائنا ہو فی امام مبین بھی کروا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو کر چکے ہیں اس کو درگزر فرما اللہ جو کر چکے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے اللہ قرآن سے دوری کے دور میں اس قرآن کی تعلیمات کے لاعلمی کے دور میں اللہ ہم نے جو کیے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو ہماری خطاؤں پر نظر نہ رکھ اللہ ہمیں درگزر فرما دے ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ اس خسارے سے بچا لے اللہ اس خسارے سے بچا لے اللہ اس دن دن کی فوض العظیم کی حرستہ فرما دے اللہ اگلا پچھلا تُو نے لکھوا رکھا ہے اللہ درگزر کر کے سب گناہوں کو سب گناہوں کو اپنی نظر رحمت سے مٹا دے انسان خود ہی اپنے آپ کو جانتا ہے چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے اللہ ہم عذر پیش کرنے پر قادیر ہی نہیں رحمان ہم عذر پیش کرنے پر قادیر ہی نہیں ہم نے گناہ کیے پڑے کثیر کیے پڑے کثیر کیے اللہ بہت بڑے بھی کیے رحمان رب اے غافر اے غفور تجھے تیرے غفور و رحیم ہونے کا واسطہ ہمارے سب پاکش دے ہماری سب کمیاں کتاہیاں درگزر فرما دے اللہ اللہ ہماری نیکیاں بہتی تھوڑی ہیں بڑی چھوٹی ہیں بڑی ٹوٹی پوٹی ہیں اللہ لیکن ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہماری ٹوٹی پوٹی نیکیاں بھی قبول کر اللہ جو ہم نے تجھے راضی کرنے کی نیت سے خیر اور بھلائی کے کام نہیں وہ کیے اللہ ان میں اخلاص نہیں تھا لیکن اللہ وہ بھلائی کے کام تھے اللہ تُو کا دردان ہے اللہ ہماری وہ نیکیاں بھی قبول فرما لے اللہ علمی کے دور میں ہم نے جو بھلائیاں کی جو خیر کی جو خدمت عام کیا اللہ جو قرآن کی تلاوتیں کی اللہ ان میں شہد اخلاص نہیں تھا اللہ ان میں عیسار نہیں تھا اللہ ان میں علم کا فقدان بھی تھا اللہ خالص تجھے رضا تیری رضا کی نیتیں بھی نہیں تھی اللہ ان بھلائی کے کاموں کو بھی قبول فرما اللہ نیکیاں بہت تھوڑی ہیں بڑی چھوٹی ہیں بڑی حکیر پہنچی اللہ پر تیری رحمت بہت بڑی ہے اپنی رحمت سے ان کو بڑھا دینا اپنی رحمت سے ان کا اضافہ کر دینا یو ضائف اور اضافن قصیرہ کا معاملہ کر کے ہماری نہیں ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو نجات کا سریعہ بنا دینا رب اغفر ورحم وانتخیر وراخمین رب اغفر ورحم وانتخیر وراخمین رب اغفر ورحم وانتخیر وراخمین لا توہر ایک بھی لسانہ کام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کیلئے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس کو یاد کرا دینا اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہیں لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں ہم سے مراد یہاں پہ نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پریشتے ہیں جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرآت کو غور سے سنو پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ابتدائی دور میں وحی کے ساتھ رویہ اور طریقہ اور انداز اس پر تبصرہ اور اس پر صحیح طریقہ سکھایا جا رہا ہے بہت سے اصول بہت سے پیغام سمات قرآن کا انداز اور عدب اور صلیقہ اور احمیت بھی بتائی جارہی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو ایک اچھے طالب علم کو انداز سکھا ہے کہ کیا کریں کہ جب پڑھا جا رہا ہو اس وقت تم اس کی قرآن کو غور سے سنو قرآن کی سمات کا عدب سکھایا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کی قرآن کو سنا ہی نہیں غور سے سنا جائے گویاں لسننگ آف قرآن اس آلسو امپورٹنٹ سمات قرآن صرف تلاوت قرآن نہیں سمات قرآن بھی احمیت رکھتی ہے کیونکہ سمات قرآن کی آداب بھی بتائے جا رہے ہیں اور سمات قرآن وہ عمل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور سمات قرآن وہ عمل ہے جو روح الامین حضر جبریل امین نے بھی کیا تو لہٰذا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے یہ ایک محبوب عمل ہے اللہ کا تو قرآن کی سمات بھی ضروری ہے اور سمات کا عدب کیا ہے خاموشی سے سننا فستمیو لہو ان سے تو خاموش رہو وہاں سے سنو کیونکہ آپ کو بتائے نا کہ آنکھیں اور دل آنکھیں اور کان دل کی دو کھڑکیاں ہیں تو جب خاموشی سے سننا جائے گا تو پھر کیا ہوگا دل کی کھڑکی سے قرآن دل میں کانوز کی کھڑکی سے دل میں قرآن داخل ہوگا اور پھر سمینا ہے تو اتوانا ہے نا تو کوئی سمینا کے بعد اتوانا تب ہی ہوگا جب غور سے اور خاموشی اور عدب سے سننا جائے گا ویسے بھی با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب قرآن کی سمات کی عدب کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جہاں قرآن کی تلاوت لگی ہو کم از کم ایک شخص کو اس کی سمات سننا اور سمات کرنا ضروری ہے اگر جہاں پر قرآن لگا ہے اگر کوئی سامے موجود نہیں ہے کوئی نہیں سن رہا تو پھر اس کو ایک بیک گراؤن کی شکل میں لگانا پسندیتا نہیں ہے جب قرآن کی تلاوت لگے تو سب نہیں بھی سن پاتے بس اوقات کسی نے اپنا کام کار دھندہ پڑنا سونا لکھنا کوئی ریڈنگ رائٹنگ کرنی ہے کوئی دنیاوی کام کرنا ہے سب پر سننا لازم نہیں ہے جو جب سن پائے گا سن سکے گا وہ تب لگا لے گا لیکن کم از کم ایک شخص اگر سن رہا ہے تب تک قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہے گا اور اگر کوئی بھی سننے کی پرست نہیں رکھ رہا تو پھر قرآن کی تلاوت کو اس وقت کچھ تیر کے لیے منقطع کر دیا جائے گا یہ عداب تلاوت اور سماک کے حوالے سے دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑنا ہے یاد کرنے کی غرض سے بھی سیکھنے کی غرض سے بھی جس بھی مقصد کے لیے سیکھا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے کیا فرمایا جا رہا ہے قرآن کے ساتھ زبان کو جلدی نہیں چلانا وہی جو ہم نے پیچھے کہا تھا رتل القرآن ترتیلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رتلناہ ترتیلا ہم نے بھی اس کو آہستہ آہستہ اتارے اللہ نے بھی اس کو آہستہ آہستہ گاہے بگاہے اتارا اور ناصل کیا ہے تو لہٰذا تنزیل کا ماملہ ہے اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے قرآن کو پڑھنے سیکھنے سکھانے کسی بھی مرحلے کے اندر قرآن کی تلاوت میں زبان کو تیزی سے قرقت دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے امر ہے ترتیلا کا اور لا ہے جلدی سے منع زبان چلانے کی تو لہٰذا یہ کچھ آدابِ تلاوت اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آپ کا قرآن اور اللہ کے ساتھ محبت کا طریقہ نظر آرہے آپ کو معلوم ہے نا دھو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی قیفیت کتنی مشقت طلب کتنی بھاری اور کتنا بوجھ ہوتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ حدیث آپ کو پتا ہے کہ سخت سردی کے موسم پر بھی جب وحی تاری ہوتی تھی وحی کی قیفیت تو آپ کی پیشانی پر پسینے کے چشمیں پھوٹ نکلتے تھے وہ ایک صحابی کا حوالہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا وحی کی قیفیت ہوئی اور مجھے لگتا تھا کہ میری تانگ کی قڑیاں ٹوٹ جائیں گی چور چور ہو جائیں گی اور میری کمر کی ہڈی اور ریڑ کی ہڈی کے جوڑ کھل کر اکھڑ جائیں گے یہ بوجھ ہے وحی کا حضرت اسمہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی قیفیت ہوئی سورہ آنام کا نزول ہوا آپ اونٹنی پر تشریف فرماتے اونٹنی نے اپنا سینہ جو ہے وہ زمین پر ٹیک دیا تھا لیکن وہ بری طرح سے حج کو لکھا رہی تھے آپ پر وحی کی مشکت لیکن اس وحی کی مشکت کی باوجود وہ پورا اتنا جسم کے اوپر ایک بوجھ ہونے کی قیفیت کے باوجود آپ پھر بھی کتنی خانتہ پیشانی سے کتنے ذوق و شوق سے کتنے ویلنگ لی کتنی چابک دستی کتنی ہشیاری اور کتنی تیزی کے ساتھ اپنا سبق پڑھ رہے ہیں آپ کی چابک دستی کا اندازہ سستی کی نفی کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی دے کہ اللہ میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں تو آپ کی الیٹنس آپ کی ہوشمندی آپ کی چابک دستی آپ کی ایکٹیو ہونے کی گواہی مل رہی ہے اور پھر سب سے بڑھ کے اتنی مشکت طلب بہی کے ساتھ ایسا خوبصورت رویہ اللہ سے محبت کی اقاسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے کتنی شدید محبت تھی اللہ کے کلام سے کتنی شدید محبت تھی قرآن سے کتنی شدید محبت تھی علم سے کتنی شدید محبت تھی قرآن کو سیکھنے کا کتنا شدید شوق تھا سب میں اپنا محاصبہ ساتھ ساتھ جاری رکھئے گا قرآن کو سیکھنے کا کتنا شوق تھا حصولِ علم کا کتنا شغف ہے اور پھر ہدایت کے طریقے سیکھنے کا کتنا طلب ہے جنت کا راستہ سمجھنے کا کتنا ذوق و شوق ہے یہی تو ہے اور پھر سب سے پڑھ کے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور رویہ نظر آ رہے آپ جلدی جلدی وحی کی آیات کو کیوں دور آتے تھے ایک امانت کا احساس ہے ایک صداقت کی فکر ہے صادق الامین کا رویہ دیکھیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو یہ فکر تھا کہ یہ وحی کی آیات میرے پاس اللہ کی امانت ہیں ان کو میں پوری امانت اور پوری صداقت کے ساتھ لوگوں کے پاس پہنچا دوں پھر یہ تبلیغ اور صحیح تبلیغ اور پوری تبلیغ امانت اور صداقت کے ساتھ تبلیغ کا کتنا ذوق و شوق اور فکر نظر آ رہے اللہ کے بندوں سے کتنی شدید محبت نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ وحی کیا تھی انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھا رہی تھی یہ وحی کیا تھی لوگوں کو جنت کے طریقے سکھا رہی تھی آپ کو لوگوں سے انسانوں سے اپنی امت سے انسانیت سے کتنی محبت ہے کہ وہ کلام جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ رہا تھا وہ کلام جو بندوں کو جنت کا راستہ دکھا رہا تھا وہ کلام جو بندوں کو گمراہی سے نکال کے اجالے روشنی اور ہدایت کی طرف لا رہا تھا آپ اس کو سیکھنے کا کتنا زوق شوق طلب طڑب دکھا رہے ہیں انسانیت سے محبت امت سے محبت کتنے کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نمونے نظر آتے ہیں ان سب میں ہم اپنا محاصبہ کریں کیا قرآن سیکھنے میں ہم اتنا شغف رکھتے ہیں کیا ہمیں اللہ سے اتنی محبت کیا اللہ کی محبت کی خاطر اتنی تکلیف دشواری اتنی سستی کی کمی نظر آتی ہے ہم سے کہاں پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے کس قدر تم پہ گراں صبح کی وعداری ہے ہم سے کہاں پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تب نرم منازق پہ قید رمضان بھاری ہے یہی تو ہیں کیا ہمیں اللہ سے اتنی محبت کیا اللہ کے کلام سے اتنی محبت کیا قرآن سے اتنی محبت کیا علم کا اتنا شوق حصول علم کی اتنی طلب ہدایت کا طریقہ سیکھنے کا اتنا شوق جنت کا راستہ سمجھنے کا اتنا طلب کیا انسانیت سے محبت کیا عمد سے اتنی محبت کیا سچی تبلیغ کا اتنا ذوق و شوق اور کیا صداقت اور امانت کا اتنا پاس اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے نمونوں پر عمل کر کے بہترین دعوت کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف یہی نہیں قرآن میں اس کے علاوہ بھی ابتدائی دور میں اس سے ملتی جلتی آیات کا تذکرہ فرمایا سورة طوحہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْعَانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْزَوْا إِلَئِكَ وَحْيُخُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وہی مکمل ہو آپ اپنی زبان کو جلدی نہ کریں پھر اسی طرح سورة علیہ ہم انقریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے اور پھر دیکھیں کہ ایک اچھے قرآن کے طالب علم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا طریقہ کیا ہے اللہ ایک قرآن کے اچھے طالب علم کو تسلی دے رہے ہیں حوصلہ دے رہے ہیں حمد دے رہے ہیں صحیح لائے عمل سے کھا رہے ہیں اللہ ہم ایک قرآن و حدیث کا اچھا طالب علم اور اچھا دائی بننے کی توفیق عطا فرما اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی پتا چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں آپ سنیں اس کا مطلب سمجھا دینا اور اس کو یاد کروا دینا ہمارے جمعے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن آپ کے حافظے میں ڈالا اور الہم کیا جاتا ہے جو آیت جس قرآن کے جس صورت کے جس رقوع کے مقام میں آنی ہوتی اور نازل ہوتی اس کو وہیں حافظے میں شامل فرما دیا جاتا اللہ کا اجاز اور اللہ کا موجزہ ہے لیکن آج کمپیوٹر ورس لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ابتدا میں کمپیوٹر سیکھا اور فائل بنانے اور فائل کے اندر ڈیٹا ڈالنا اور یہاں ڈیٹا کو ایک فائل کی ایک خاص کلپ میں ڈالنا میں نے سیکھا تو جب میں نے وہ سیکھا اور اس میں پریکٹس میں میں اچھے ہو گئی اور مجھے بہت اس میں مہارت ہو گئی تو دینا ہے کہ میرے جیسا ناکسو لکل انسان اگر یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابزے میں اس قرآن کی آیت کو پریسائسلی جہاں پر حفظ کروانے وہ ڈالنا اللہ کے حکم سے بلکل بھی مشکل نہیں ہے پس اوقات لوگوں کو یہ کمپریینڈ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اللہ ہمارے جو دنیاوی علم اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ بھی قرآن اللہ کے حکم سے کروا دیا جاتا تھا آپ کے حافظے میں رکھا بھی اللہ کے حکم سے جاتا تھا اور قرآن کی ترتیب بھی اللہ سبحانہ تعالی کی حکم سے وضع کر کے آپ کے حافظے میں رکھی گئی اور آپ نے اسے قرآن کی وحی کی بتائی ہوئی ترتیب اور اللہ کے حکم سے کروائے ہوئے حفظ کی ترتیب اسی سے آپ نے جو قرآن لکھنے والے ہیں ان کو آپ نے قرآن لکھوایا اور اس دور کے حافظین کو آپ نے قرآن حفظ کروایا اس کے علاوہ اللہ ایک اور بات فرما رہے ہیں کس کا سمجھا دے نبی ہمارے ذمہ ہیں تو کیا پتہ چل رہا ہے کس چیز کے گواہی ہیں وحی غیر مطلو وحی غیر مطلو وحی خفی کی دلیل ہے کہ ایک تو وہ وحی کی آیات ہیں جو قرآن میں ناصل ہوتی تھی جن کو آپ کی حافظے میں لکھا جاتا تھا جن کو قاتبین وحی لکھتے تھے جن کو حافظین نے قرآن کو یاد کروایا جاتا تھا اور وہ جو قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچیں ایک تو یہ وحی ہے یہ آیات ہیں لیکن جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کو وحی خیر مطلو کی شکل میں آپ کو سمجھایا جاتا تھا تو قرآن کی آیات کے علاوہ بھی وحی کا سلسلہ آپ تک پہنچا اور اس وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک کیسے پہنچایا تھا جی بول کر حدیث کے ذریعے عمل کر کے سنت کے ذریعے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے آپ کا بولنا آپ کا عمل اور کام کرنا وحی کی گائیڈنس سپرویزن چیکنگ مانیٹرنگ اور رہنمائی سے تھا آپ کا بولنے کا پیچھے بھی وحی آپ کے عمل کے پیچھے بھی وحی گویا حدیث اور وحی کا حدیث اور سنت کا سرچشمہ وحی ہے اللہ نے وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن بھی محفوظ ہے حدیث بھی محفوظ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ ہے اللہ حدیث اور سنت کی اہمیت اور سنت کو ماننے اور مطرزینے اور مانعینے حدیث کو لوجک سے جواب دینے کی توفیق قطاب فرمائیں اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو تمہارا اصل مسئلہ پتہ کیا ہے تمہاری بیسک پرابلم تمہارا بیسک ایشو یہ ہے کہ وہ جو انگریزی کا محور ہے نا یہ دنیا جو تمہارے ہاتھ میں ہے نا بس تمہیں یہ محبوب ہے وہ تھیتان تمہیں یہ تھبکی دے رہتا پتہ نہیں کس نے دیکھی آخرت کس نے دیکھی جنت اور یہ کبھی کبھی تھبکی دیرتا ہے جنت جنت میں تو وہ صحابہ اکرام جائیں گے واللہ تو کہاں جائے گا تو لہٰذا ایسی قسم کی بدگمانیاں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اصل بات یہ کہ جو تمہارے پاس جلدی والی چیز ہے اور ساری کے ساری جلدی کیا ہے حدیث کیا ہے ساری کے ساری جلدبازیاں شیطان کا کام ہے اور یہ شیطان کی سب سے بڑی جلدبازی تم جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہو یہ دنیا کے گھر جو تمہارے ہاتھوں میں ہے جو تمہارے نام ہے جن کے کاغذ تمہاری علماریوں میں پڑے ہیں تمہیں ان گھروں کو جنت بنانے کے چکر میں ہو یہ لباس جو تمہاری علماریوں میں لٹکے ہیں تم انہیں یہ لعوازوں کو سجانے اور پہنانے اور ان سے محضوظ ہونے کے چکر میں ہو تو دہیازہ تم دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اچھا چھوڑ دو لیکن یہ نظارہ یاد رکھنا وجوہ یا معز ناظرہ کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اللہمہ جالنا منہم اللہمہ انہی ترو تازہ چہرے والوں میں سے بناتے وہ چہرے درو تازہ ہوں گے این ممکنے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پہمانہ پورا ہوا آپ نے دعا کی تھی نا خطبہ حجت الویدہ پر توہرائی کریں بہت زیادہ توہرائی کریں آپ نے کیا دعا فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا الہی الہی اس شخص کو مسرور اور شاداب رکھنا الہی اس شخص کو مسرور اور شاداب رکھنا جس نے مجھ سے میری بات سنی اور لوگوں تک پہنچا دیا تو جو حدیث قرآن سنت سیرت کی تبلیغ میں لگے رہے ہوں گے شاید یہ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ حدیث کی دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کے چہرے اس دن شاداب ہوں گے مسرور ہوں گے ترو تازہ ہوں گے اور یہاں شاید وہ لوگ جو لوگوں کے چہروں سے آنسو پوچنے میں مسروف رہتے تھے ان کے غم باٹتے تھے بہتی آنسو کی آنسو پوچھ دیتے تھے جو لوگوں کے چہروں کو مسکراہتیں بانٹتے پھرتے تھے اپنے حسن اخلاق سے اپنے حسن معاملات سے اپنی خبرگیری سے اپنی دل کی نرمی کے ساتھ جو لوگوں کے چہروں کو تازگی ہیں اور مسکراہتیں بانٹے تھے ان کے چہرے ترو تازہ ہوں گے کچھ لوگ کچھ روز اس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اور ترو تازہ ہونے والے چہرے پتہ کون سے ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے نظارہ ہی ایسا خوبصورت ہوگا انام ہی ایسا خوبصورت ہوگا کرم اور فضل ہی اتنا خوبصورت ہوگا کہ بس اس نعمت اس کرم اس فضل سے ان کے چہروں پر تازگی شادہ بھی اور خوشی کے اثرات رب کا دید رب کا نظارہ یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انام ہوگا بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ساتراؤنا ربکم معیانا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم من قریب اپنے رب کو کھل لم کھلا دیکھو گے تم اپنے رب کو عیاناً کھل لم کھلا دیکھو گے الانیان دیکھو گے مسلم اور ترمزی میں حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں آپ نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے اپنے انعامات پاہ چکے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنتیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کیا اب تمہیں کچھ اور چاہیے کیا میں تمہیں اب کچھ اور دوں ساری جنت کی نعمتیں صرور کیف پانے کے بعد اللہ پوچھے گا کچھ اور چاہیے جہنم کیلئے آتا ہے جہنم کہے گی حل میں مزید ابھی کوئی اور ہے جو میرے حوالے کرنا ہے تو اللہ پوچھیں گے جنتیوں سے اور کچھ آئیے کوئی اور طلب ہے تو اس پر حدیث آتی ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اصل میں یہ دنیا میں بھی شاکر ہوں گے دنیا میں بھی کنات کرنے خیر یہاں تو ملائی اتنا کچھ تو وہ کہیں گے وہ عرض کریں گے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے ہماری چہرے روشن نہیں کر دیا اور آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور آپ نے ہمیں جہنم سے بچان نہیں لیا یعنی جنتی اعتراف کریں گے اللہ سبھی کچھ تو دے دیا ہے سبھی کچھ تو ہمیں دے دیا ہے تو اس وقت حدیث کہتی ہے پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا غیب کا پردہ ہٹائیں گے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غیب کا پردہ ہٹائیں گے اور حدیث بتاتی ہے کہ جنتیوں کو جو جو انعامات ملے ہوں گے ان سب انعامات میں سے سب سے زیادہ محبوب ان کو یہ کوکا کہ وہ اپنے رب کے دید سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے جنت کے محلات وہاں کے لباس وہاں کے سونے چاندی جوارات وہاں کی جوانیاں وہاں کی ہوریں سب جنت کی نعمتوں سے زیادہ جو جنتیوں کو نعمت محبوب ہوگی کہ وہ اپنے رب کے دید سے فیض پا رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی پھر آیت کوٹ فرمائی جو دنیا میں زندگی میں احسان کرے گا ان کے لئے احسان ہے اور اس سے زیادہ بڑھ کے بخاری میں مسلم میں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جب آپ نے یہ ساری رودانت بتائی تو صحابہ اکرام نے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے کیا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے آپ دیکھیں یہ احساس کئی اتنا خوبصورت ہے احساس دنیا میں محبوب کو دیکھنے کا احساس یہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ ایک ماں کو پوچھیں جس کا بیٹا امریکہ سے چھ مہینے کے بعد واپس آتا ہے تڑپ رہی ہوتی ہے اے میرا بیٹا آنے والا ہے اے میرا بیٹا آنے والا ایسا ہے کی نہیں اور یہاں پہ اپنی اللہ سے محبت کا اگر ہم حال دیکھیں تو خانہ کادہ جا رہے ہوتے ہیں مکہ جا رہے ہوتے ہیں اللہ جب پہلی نگاہ حرم پر پڑے گی وہ جو دل کی دھڑکن ہوتی آپ سوچیں کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوئے وہ جنتیوں کو دیکھیں جب واقعتاً وہ رب وہ مالک وہ خالق جس نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں تراشا وہ جس نے ساری زندگی ہمیں کھانے کو دیا ہمیں پہننے کو دیا جس نے دنیا میں عزتیں دی وہ موسن جب نظر آئے گا تو کتنا کتنا بڑا اور پھر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی آپ یہ دیکھیں کہ جنت میں جانے کا کتنا بڑا انعام ہوگا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام میں سے ایک ایک سے کتنی محبت ہے صرف کبھی سوچیں کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے وہ صحابہ اکرام کو دیکھیں گے خسط عمر کو دیکھیں گے خسط عائشہ کو دیکھیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہاں کو دیکھیں گے کیا دل نہیں کرتا حضرت علی کو دیکھنا حضرت ابو عزر غفاری کو دیکھنا حضرت ابو حریرہ کو دیکھنے ملنے پر خواہش نہیں آتی آپ سوچے تو صحیح کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی اور وہ ملاقاتیں کتنی خوبصورت ہوں گی اللہ ان ملاقاتوں کا شوق قطاب فرماتے اللہ ان نظاروں کا شوق قطاب فرماتے اور واقعے سوچیں جب یہ اتنی عظیم شخصیتیں نظر آئیں گی جن کی ردادیں ہم بتاتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے وہ عظیم شخصیتیں وہ منار جو نظر آئیں گے اس کے بعد کیا اپنا جنت کا محل اس کے مقابلے میں کچھ لگے گا اللہ یہ اللہ یہ نظار اتا فرماتے اللہ ان نظاروں کا شوق اور شغف پہ اتا فرما ان کی طلب اور تڑب کو اللہ ہماری نگاہوں میں اللہ رجا بسا دے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے بدلے ایک اور سوال کیا بتاؤں کیا تمہیں دنیا میں چاند ستاری اور سورج کو دیکھنے میں کوئی تردد ہوتا ہے دنیا میں تمہیں سورج چاند ستاری کو دیکھنے سے کوئی تردد ہوتا ہے تو انہیں کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلکل جیسے تم سورج اور چاند کو آسانی سے دیکھتے ہو جب کوئی بادل سامنے نہ آ جائے یعنی بادل آ جائے تو پھر دیکھنا مشکل ہوتا ہے نا یعنی اگر بیش میں کوئی بادل نہ آئے اور ان کو گرہن نہ لگے تو جتنی آسانی سے تم سورج اور شاند کو دیکھتے ہو اتنی آسانی سے تم اپنے رب کو دیکھو گے اور یہ بخاری میں مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ مصدد احمد رمزی بہت سی روایات سے یہی مختلف الفاظ کے ساتھ بدل کے حدیث آتی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ اہل جنت میں سے جو سب سے کم درجے والا ہوگا جو شخص اہل جنت میں سے سب سے کم درجے والا ہوگا جس کو سب سے کم نعمتیں ملیں گی آپ کو بتانے جنت میں کتنے درجے سو درجے ہیں نا اور کتنا فرق ہے اور دنیا کے درجوں کا وہ فرق نہیں ہے جنت کے درجوں کا فرق کتنا ہے کہ جنت میں ایک درجے کے کھڑے ہوئے لوگ کہیں سے دوسرے درجے کو دیکھیں گے جیسے زمین پر کھڑے ہوئے لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں تو یہ جنت کے درجوں کا فرق اور پھر سو درجے جنت میں جو شخص سب سے کم درجے کا ہوگا وہ اپنی سلطنت کی وسط دو ہزار سال کی مسافت تک دیکھے گا یہ ہے جنت کی وسط ریکن چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں سے دل لگا کے بیٹھے ہو یہ کیے نارزی چھوٹے چھوٹے دس دس مرلے چار چار کنال کے گھروں سے کوٹھیوں سے جداتوں سے دل لگا کے بیٹھے ہو جنت کی ورزیں اس کی چڑائی تو زمینوں آسمانوں سے زیادہ ہے اللہ نے تقویٰ کرنے والوں کے لئے تیار کی وہ اپنی سلطنت کی وسط دو ہزار سال کی مسافت تک دیکھے گا اور ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا ہر روز دو مرتبہ اپنے رب کو دیکھے گا جو جنتیوں میں سے سب سے اپسل جنتی ہوگا اس کو صبح و شام اس کے رب کا دید اور نظارہ کرایا جائے گا اور یہ حدیث بتانے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ پھر اس پر آپ نے یہ آئیت جو ہے یہ پڑھی جو اس کا تفسیر پڑھ رہے ہیں پھر اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہیں کہ اللہ ان کی طرف دیکھیں گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے سبحان اللہ اللہ ان کی طرف دیکھیں گے اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے پھر جب تک اللہ ان سے پردہ نہیں فرما لے گا وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور اپنے رب ہی کو دیکھتے رہے گے اور پھر ہمیں بہت سی نوایات قرآن کی آیات ایسی بھی نظر آتی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی طرف نہ دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو گناہوں سے بات کرے گا قرآن میں سورہ متففین اللہ نے فرمایا قَلَّا ہرکس نہیں اِنَّهُمَن رَبِّهِمْ يَوْمَ عَيْزٍ لَمَحْجُوبُونَ نہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے ایسا پردہ ہوگا جو ان کو رب کے دید اور نظارے سے محرومی کر دے گا اللہ فاسقوں فاجروں کی اس محرومی سے بچنے والا اور ابرار اور جنتیوں کی اس نعمتوں کو پانے والا خوش نصیب بنا دے کچھ روز کچھ چہرے طرح تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اداس ہوں گے کون سے اداس ہوں گے دنیا میں اداس لوگوں کو دیکھ کے پروائی نہیں تھی فکر ہی نہیں کرتے تھے کسی کے غم دکھ پریشانیاں مٹانے کی کوششیں نہیں کرتے تھے کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑ بڑتا ہو ہونے والا ہے فکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے غریر کی ہڈی کا مورا فاقافرا میں نے آپ کو سورہ توبہ میں بھی بتایا تھا فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کمر فکر و فاقہ نے مالی تنگی نے جس کی کمر توڑ دیو کمر توڑ مہنگائی پیچھے بات ہوئی تھی نا تو فاقرہ کہتے ہیں کمر توڑ بڑتا ہو کچھ لوگ اداس ہوں گے پریشان ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں نا جن کو آپ کو بتائیں قبر میں ڈالتے ساری جس کے سوالوں کے جواب درست نہیں ہوں گے حدیث بتاتی ہے کہ قبر میں ایک کھڑکی ایک سوراہ کھول کر اس کو اس کے جہنم کا نظارہ تو دکھا دیا جائے گا نا تو میدانے خشر میں بھی اس کو اپنا ٹھکانہ دکھا دیا گیا ہے اس کو اس کا انجام بتا دیا گیا ہے تو میدانے خشر میں موت کے بعد کمر کے بعد قبر کے اندر سب درجوں میں موت کے بعد حقیقت تیعہ ہو جائے گی ان کو پتا ہوگا کہ اب میرے ساتھ قبر توڑ بڑتا ہونے والا ہے آپ دیکھیں کہ جیسے ایک قاتل ایک ڈاکو پولیس والوں کے قابو آ جاتا ہے تو اس کو کیا پتا ہوتا ہے اس کا کیا خیال ہوتا ہے اب مجھے کہیں جائیں گے کھلائیں پھلائیں گے میری زیافت کریں گے مجھے لٹا کے دوائیں گے اور میری مالچیں کریں گے وہ جو ڈاکو یا وہ جو قاتل پولیس کے ہتھے چڑتا ہے اس سے پتا ہوتا ہے کہ نہیں اب میرے ساتھ کمر توڑ بڑتا ہونے والا ہے یہی معاملہ اللہ کے مجرم کا بھی ہے اللہ کا مجرم جب موت کا قڑوا گھونٹ پیے گا تو قڑوا گھونٹ پیتے سار اس کا چہرہ اداس ہوگا اس سے پتا چلے گا یہ ساری دنیا کی رونگنے کے پیچھے رہ گئیں یہ ساری دنیا کے غلق پاڑے پیچھے رہ گئیں یہاں کی رنگینیا یہاں کی رونکیں یہاں کی تمشد سب پیچھے رہ گئیں اب وہ اداس ہوگا اس سے پتا ہے کہ اس کے ساتھ کمر توڑ بڑتا ہونے والا ہے اللہ ہرگز نہیں اس ابا لغات تورا کی جب وہ جان کہاں پہنچ جائے گی تورا کی کس کو کہتے ہیں یہ جو کلاویکل کی ہڈی ہوتی ہے یہ جو گلے کی سب سے ہنسلی کی ہڈی ہے جو پسلی کی اوپر سب سے اوپر جو ہنسلی کی ہڈی ہے کلاویکل اس کو کہتے ہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی موت کے وقت کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اس وقت کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا یعنی جب لوگ عزیز وقارے رشتدار بھی اس کی عادت کرنے والے اس بیمار پرسی کرنے والے اس کی خدمت کرنے والے اس موت کی حالت میں سقرات الموت میں ڈبکیاں کھانے والے کو دیکھ رہے ہوں گے نہ امید ہو جائیں گے اب دوائیں کام نہیں کر رہی اب وینٹلیٹر کام نہیں کر رہا اب آلات کام نہیں کر رہے اب ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی کوئی ہے راکن راک کس سے ہیں رقیہ سے ہیں رقیہ کس کو کہتے ہیں ڈم کرنا جھاڑ پھونک کرنا شریعت میں ثابت ہے سورہ فاتحہ کو بھی سورہ رقیہ کہا گیا ڈم کرنے کا تصور تو جب جب اس کے رشتدار عزیز عقارب زندگی کی آخری امیدوں سے نام مایوس ہو جائیں گے کوئی ہے جو ڈم کر دے اب تو دوائیاں بھی نہیں کام کر رہی ہیں اب تو کچھ بھی کام نہیں کر رہا اور پھر رقا کا مطلب چڑھنا بھی ہے کوئی ہے جو اس کو اوپر چڑھا کے لے جائے بس اوقات وہ عزیز و عقارب جو اردگید کھڑے ہوتے ہیں وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ اس کی تکلیف آسان کر دے اللہ اس کی مرحلے آسان کر دے تو یہی ہے وَكِلَ مَنْ رَا ہے کوئی جو اب اس کو اس کے رب کی طرف لے جائے ہے کوئی جو اس کے اوپر دم جھاڑ پھونک کرے وَزَنَنَّهُ الْفَرَا اور وہ گمان کرے گا کہ اب تو اب کوئی دنیا سے جدائی کا وقت ہے وہ دنیا جس میں اس نے دل لگا لیا تھا وہ دنیا جس کو اس نے مستقل قرار سمجھ لیا تھا وہ دنیا جس کو اس نے اپنا عبدی ٹھکانہ ہی گمان کر لیا تھا وہ دنیا ہی جس کو اس نے آنکھوں میں رچہ بسا لیا تھا زَنَنَّنَّهُ الْفَرَا اب اس دنیا سے اب اس دنیا سے جدائی کا وقت ہے وَلْتَفَتِسَاقُ بِسَاقِ اور پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی پنڈلی سے پنڈلی جھڑ جائے گی اگر حالتِ نظہ اور یہ موت کی قیفیت آپ نے دیکھی ہے غسل کا مرحلہ کبھی آپ نے تیہ کیا ہے کسی میت کے ساتھ تو آپ کو بتا ہوگا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پاؤں اور اس کی ایڑیوں کو جھوڑ دیا جاتا ہے اور اگر پاؤں دور ہوں جساں مکڑ جائے تو انگوٹھے کو انگوٹھے سے پان دیا جاتا ہے پنڈلی سے پنڈلی جھڑ گئی ایک تو موت کی تنگیاں موت کی بے ہوشیاں اللہ مآینی اَلَا غَمَرَاتِ الْمَوتِ وَسَّقَرَاتِ الْمَوتِ اس میں اس کی پنڈلی ایک پنڈلی سے جھڑ گئی وہ تکلیف کی شدت وہ ایڑیاں رگڑتا ہے اور پنڈلیاں جھڑ جاتی ہیں یہاں پنڈلی کا پنڈلی سے ملنا اتنی تنگ ہوگی کہ پنڈلی سے پنڈلی جھڑی ہوگی اور یہاں پنڈلی سے پنڈلی کا جڑنا کہ جب کسی کو قید قید دیا جاتا ہے تو پاؤں پہ بیڑیاں زنجیریں باندھ کے اس کی پنڈلیوں کو جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھاگے نا اَيْنُ الْمَفَرْ بھاگنے کی جگہ نہیں تو یہ قیدی اللہ کا مجرم ہے اس کے پاؤں پہ بیڑیاں جکڑ دی جائیں گی پنڈلی کا پنڈلی سے ملنا پھر کیا ہے یا تو موت کی تکلیفوں اور موت کی بہوشیوں اور موت کی تنگیوں میں ایڑیوں کا رگڑنا ہے یا موت کے نکلنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں کو باندھ کے ٹانگوں کو جوڑ دینا ہے یا میدانِ حشر میں میدانِ حشر میں جگہ کی تنگی اور جگہ کی شدید قلت کی بنیاد پر تنگی کی جگہ میں پسینے میں ڈوبے ہوئے خالت میں پنڈلی سے پنڈلی سے جوڑ کر کھڑے کھونا ہے اور یا اللہ کے مجرموں کو بیڑیوں میں جگڑ کر پنڈلیوں سے پنڈلیوں جوڑ دینے کا طریقہ ہے اور یا پنڈلی سے پنڈلی جوڑنا عربی کے مہابرے میں تنگی کا شکار ہو جانا مشکل اور تکلیف میں آ جانا پنڈلی سے پنڈلی جوڑ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روان کی کا تو تو دنیا میں دوڑ دوڑ کرتا رہا تو تو دنیا میں بھاگ دوڑ کرتا رہا لمبی اڑانے اڑتا رہا اسمان کی بلندیوں کو چھونے پہاڑوں کو پھاڑنے زمین کی حکومت کرنے کی طرف صحیح کرتا رہا یہ وہ وقت ہے پنڈلی سے پنڈلی جوڑی اور تو رب کی طرف روانہ یا یوہل انسان قادخن الی ربک قد حن فملاکی اے انسان تو تو کشا کشا رب کی طرف چلا جا رہے یہ روانہ تو ہو گیا لیکن کیسے روانہ ہوا یہ روانہ ہونے والا فلا صدقا اس نے تصدیق نہیں کی قرآن کی سچے رب کی تصدیق نہیں کی سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کی تصدیق نہیں کی سچے قرآن کو سچ نہیں ماننا قرآن کے سچے احقامات کو سچ نہیں ماننا اور اگر سب کچھ بھی مان لیا تو اپنے عمل سے تصدیق نہیں کی فلا صدقا دین سچا دیا گیا تھا رسول سچا دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم رب سچا بتایا گیا تھا آخری آخرت کے دن کی سچائی بتائی گئی تھی نہ آخرت کی تصدیق کی نہ قرآن کی تصدیق کی نہ جنت کی تصدیق کی نہ جخنم کی تصدیق کی بس دنیا میں الجا رہا تصدیق کر کے پہلا کام اس نے کیا نہیں کیا جس کے دنیا کی روان کی پنڈلی سے پنڈلی جڑی ہے رب کی طرف جا رہے لے کے کیا جا رہے خالی ہاتھ ہے خالی ہاتھ ہے اس نے تو دین کا ستون ہی نہیں بنایا تھا اس کی عمارت کہا ہے یہ تو پہلا سوال جو اس کا کیا جائے گا اللہ کے حقوق میں اس کا حساب مشکل نہ ہو جائے کتنی دفعہ نماز آئی کتنی دفعہ نماز آئی ان دنوں میں آپ دیکھیں وہاں دیکھا گیا جہنم کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہ آگ کے شولے جو گوشت اور خال اور ہڈیوں تک چاٹ لیں گے صرف کون بچے گا اللہ المسولین پھر ہم نے دوسری صورت پڑھی وہ جنتیوں نے جہنمیوں سے پوچھا تھا کہ تم جنت میں کیوں پہنچ گیا انہوں نے پہلی بات کیا بتائی تھی لم نکو نہیں ہم تھے کس میں سے نمازیوں میں سے نہیں تھے یہاں پہ بھی فراق اور جدائی کے بعد دنیا سے علیدگی کے بعد پہلا عمل کیا بتایا جا رہے ہیں مولان صلی اللہ خود بھی چھک جائے خود بھی چھک جائے نمازوں کو قائم کریں نمازوں کی کمیوں کتاہیوں کو ترک ازر کر کے ترک کر دیں چھوڑ دیں بھول جائیں نماز کو ترک کرنا اور میں باہر باہر کہتی ہوں کسی سے محبت کرتے ہیں کسی سے خیر خواہی کرتے ہیں محبت کا بہترین تقاضہ کیا ہے محبت کا خیر خواہی کا بہترین تقاضہ یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے جس سے آپ کو خیر خواہی ہے اس کو رب کے ہاں کے جھکنے کی طرف مائل کر دیجئے بہترین احسان کوئی کسی کے ساتھ یہی کر سکتا ہے کہ اس کو نمازی بنا دے یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے والا صلح اور پلٹ گیا اکڑتا وہ اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑا اکڑ رہا ہے گھمن کر رہا ہے تصدیق نہیں کی نا اللہ کی قرآن کی نماز کی ازان آتی تھی نہیں پڑتا تھا نماز کی طرف نہیں جاتا تھا گھر والوں کی طرف جاتا تھا اپنے گھر والوں کی فکر کرتا تھا اپنے گھر والوں میں مگن رہتا تھا معاشرے کے غریب مسکین موتاج بھوکے ننگے بیماروں کی فکر نہیں کرتا تھا ارے دین کا گلستان اجاڑا جاتا تھا فکر نہیں کرتا تھا اس کو اس کو دین کی دعوت کی طرف پکارا جاتا تھا ضرورت مندو حاجت مندو کی معاونت کے لئے پکارا جاتا تھا وہ کرتا تھا اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ جاتا تھا یہ روش تیرے لئے سزاوار ہے تجھی کو زیب دیتی ہے ہاں یہ روش تیرے لئے سزاوار ہے تجھی کو زیب دیتی ہے ایسی زبان ہے ان آیات کی کہ جھنجوڑ کے رکھ دیتی ہے قاری قرآن کو ذہن کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اللہ فکر آخرت اور تقویٰ تا فرما کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تمہارا کیا خیال تھا کہ تمہیں اتنے نک سک نوک پلک سے درست کر کے دنیا میں اتنی نعمتیں اتنی راحتیں اتنے نعمات نوازنے کے بعد اتنا خوش تمہارے اردگیت کائنات کا برپا کرنے کے بعد تمہیں اس میں بھیجا جائے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا شتر بے مہار کی طرح پہ کیا وہ حکیر سا پانی کا نتفہ نہیں تھا کیا تھی تمہاری اصل کیا تھا تمہارا سٹارٹ پانی کا ایک حکیر سا نتفہ رحم مادر میں ٹپکایا گیا پھر وہ لوٹڑا بنا پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اس کے آزان درست کیے پھر اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر دے اللہ نے آغاز میں سورت کے لا اقسم بیعوم القیامہ قسم کھائی اور آیت کے سورت کی اختتام میں اللہ نے سوال کیا میں نے جس قیامت کی قسم کھائی ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ میں مردوں کو اس قیامت کے دن زندہ نہیں کر سکتا اللہ آباز باد الموت کا ایمان اطاف فرما اللہ یقین اطاف فرما اللہ یقین کہ اس کی تیاری کرنے والے خوش نصیب بن جائے ربنا لا تزے قلوبنا بعد اس حدائیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتو وخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا جواب بھی سکھایا ہے علیس الزالک بقادر علیعن یحی الموت سبحانکا و بلا سبحانکا و بلا کچھ کچھ جگہ آیت آتی ہے الفاظ آتے ہیں سبحانکا و بلا اور کچھ جگہ پہ آتا ہے اللہم سبحانکا و بلا اسی طرح سورت تین میں علیس اللہ و بی احکم الحاکمین تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دو بلا و انا علی ذالک من شاہدین تو قرآن پر جو اللہ سبحانکا قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن پر اندے بحری ہو کر نہ گرو تو قرآن جہاں سوال کرتا ہے اس کا جواب بھی دینا ہے اسی طرح ہم سورہ متففین میں پڑھتے ہیں سورہ مرسلات میں بھی آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَبِئَيِّ خَدِيْسِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ سورہ مرسلات میں کہ اس بات کے بعد اب اور کسی چیز پر ایمان لاؤگے تو اس پر ہمیں جواب دیا گیا تھا اَمَنَّا بِهِ تو لہٰذا قرآن کے مختلف جو اس طرح کے سوال ہیں اگر عربی اور مسلول جواب نہیں بھی آتا تو اردو میں بھی ہم اپنے فہم کے مطابق جواب دے سکتے ہیں رَبَّنَا لَا تُزِي قْلُوبَنَا بَرْدَ إِسْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّةٌ كَرْوَحْمَةٌ اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِهَمْدِكَ نَشْهَدُ وَاللَّهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَقْبِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّنْ عِيْسَةِ وَالسَّلَامُ الْمُرْسُلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ آمین سُمَّ آمین